السلام علیکم اللہ کی ذات پاک کا لاکھ بار شکر ہے کہ آپ سب کی دعاوں سے اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بلکل حیر و آفیت سے ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب بھی اللہ کے فضل و کرم سے حیریت سے ہوں گے تو جی انویسٹمنٹ اگر آپ لیموز دین میں صرف انویسٹ کرنا چاہتے ہیں یہ سوچ کے کہ ڈرائیور آپ کو پیسے کما کے دے گا تو آج میں آپ کو ایک ایسی انویسٹمنٹ کے بارے میں بتاتا ہوں کہ جہاں پہ آپ کی انویسٹمنٹ ہنڈرٹ یا تو کہہ لیں ون ہنڈرٹ ون پرسنٹ سیف ہے ایسی انویسٹمنٹ کے جو مطلب آپ جو ہے یہ انویسٹمنٹ کرنے کے بعد پارٹنر بن جائیں گے دبائی گورنمیٹ کے جی ہاں بالکل صحیح سنا آپ نے اگر آپ یہاں پہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو آپ کی انویسٹمنٹ کو سیف کرنے کے لیے دبائی کی گورنمیٹ بھی آپ کے پیچھے کھڑی ہوگی اور میک شور کرے گی کہ جہاں پہ آپ انویسٹ کر رہے ہیں وہ بزنس پروفٹیبل ہوتا جائے اور گروم کرتا جائے جی میں بات کر رہا ہوں دبائی ٹیکسی میں کہ اب دبائی کا موسٹ پروفٹیبل بزنس دبائی ٹیکسی موسٹ پروفٹیبل ٹرانسپورٹیشن بزنس دبائی ٹیکسی مور دین پروفٹیبل بزنس دین لیموزنگ یہاں پہ اگر آپ انویسٹ کرتے ہیں تو لیموزنگ کیا گورڈمنٹ کے پارٹنر بن جائیں گے آپ یہاں پہ انویسٹمنٹ کرنے کے بعد پچھلے سال پچھلے کچھ مہینوں میں گورڈمنٹ یہاں دوبائی کی گورڈمنٹ نے کیا کیا جی کہ سالک جو تھا نے شیئر بیش دیئے جن لوگوں نے وہ اپرچنیٹی مس کر دی سالک کی دو درم دو درم کے اوپر ایک شیئر سیل ہوا تھا سالک کا اب اس کی پرائس جو ہے مور دن تھری درم ٹو درم پہ ایک شیئر سیل کیا تھا سالک کا گورڈمنٹ نے اور یہ شیئر آپ کو سال میں دو دفعہ جی دو دفعہ آپ کو ڈیویڈنٹ دینے کا بھی باؤنڈ ہے دو دفعہ آپ کو ڈیویڈنٹ بھی دے گا جو اس کی اصل ویلیو ہے اس کے اوپر جن لوگوں نے وہ اپرچنیٹی مس کر دی تھی اس کے بعد انہوں نے دیوہ جو دبائی کا water and electricity department ہے وہ والا وہ بھی پرائیوٹ کیا اس کے شیئر بھی عام لوگوں میں بانٹے اس کی جو پرائس ہے وہ بھی آئی پیو سے اوپر ٹریڈ ہو رہی ہے ٹو پوائنٹ سکس ٹو پوائنٹ سکھ زیرو سمتھی کچھ ایسے ہے تو ابھی بہت بڑی اپرچنیٹی ہے جو لوگ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں دبائی ٹیکسی میں ان کے لیے کہ اگر وہ اس آئی پیو میں آئی پیو مطلب کیا اچھا یہ انویسمنٹ ہوگی کیسے اب یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں دبائی گورنمنٹ نے یہ ڈیسائٹ کیا ہے کہ جو دبائی ٹیکسی ہے اس کو ہم پرائیوٹ کر دیں گے پرائیوٹ کیسے کر دیں گے مطلب اس کے شیئر جو ہیں وہ عام پبلک کے لیے سیل کیے جائیں گے آپ وہ جو دبائی ٹیکسی کے شیئرز ہیں وہ خرید سکتے ہیں جیسے ہی جو پرافٹ ہوگا کمپنی کو وہ پرافٹ آپ سب میں ڈسٹریبیوٹ کر دیا جائے گا جو بھی ان کا پرافٹ ہوگا بہت اچھی پالیسی اپنا ہی ہے دبائی کی گورنمنٹ نے کہا جو پرافٹ ہوگا وہ ہنڈرڈ پرسی تھی کہ ہنڈرڈ پرسن پرافٹ جو ہوا فرض کریں کہ ایک ملین ڈالر دبائی سالی کے آئی پیو سے انہوں نے اکٹھا کیا تو وہ کیا کریں گی جی اگر اس کے اوپر پرافٹ ہوا ان کو فائف ہنڈرڈ ملین ڈالر انڈر پرسنٹ ہی ایکوالی ڈیوائٹ کر دیا جائے گا تمام شیئر ہولڈرز کے اوپر اور دیوہ کا بھی یہی تھا کہ وہ بھی ڈیوائٹ کر دیا جائے گا سال میں دو دفعہ وہ ڈیویڈن دیں گی اور دو دفعہ ہی یہ ڈیویڈن دیں گی اب جو دبائی گورنمنٹ جو ڈیسیجن لے رہی ہے ڈیسیجن کر رہی ہے آنے والے دنوں میں آئی پی او کا جو عام بندے آم انویسٹر چھوٹا چھوٹا انویسٹر بڑا درمیان نہ کوئی بھی قسم کا انویسٹر کوئی بھی کسی بھی ویلیو کی آپ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں دبائی ٹیکسی میں پانچ سو شیئر سو شیئر اس سے تو آپ جو ہے انویسٹ کر سکتے ہیں ان کے شیئرز خرید سکتے ہیں ایمنیٹس این بیٹی بینک جو ہے یہ ان کا بینک ہوگا جہاں جس کے ذریعے سے آپ اپلائی کر پائیں گے اس آئی پی او میں یہ ایک بہت بڑی گولڈن اپرچنیٹی ہے انویسٹر کے لیے کہ جو انویسٹ کرنا چاہتے ہیں ان کو اپنی انویسٹمنٹ کے اگینسٹ کچھ پروفٹ ملتا رہے اور ریگولر ایک پیسیف انکم آتی رہے جو انہوں نے پیسہ بینک میں رکھا ہے کیونکہ پیسہ بینک میں رکھنے سے یہاں پہ تو انٹریسٹ ریٹ بہت ہی کم ہے نہ ہونے کے برابر ہے مطلب کرنٹر اکاؤنٹ میں رکھا ہے تو آپ کو کچھ بھی نہیں ملتا لیکن اگر وہی پیسہ آپ ان شیئرز میں دبائی ٹیکسی کے فرض کہلیں کہ دبائی ٹیکسی کے شیئرز میں انویسٹ کر دیتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو اچھے ڈیویڈنٹس مل سکتے ہیں اور یہ دبائی کا بہت ہی اچھا پروجیکٹ ہے دبائی ٹیکسی کا کہ وہ بزنس گروم 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 کرتا جا رہا ہے وہاں پہ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کے پیچھے اس جو فلیٹ کو یہ چلا رہے ہیں وہاں پہ جو ٹیم بیٹھی وہ بہت ہی پروفیشنل ٹیم ہے اور وہ پورے طریقے سے مونیٹائز کرتے ہیں ایک ایک گاڑی کو اور ایک ایک ڈرائیور کو یقین کریں جو اس کمپنی کے ڈرائیور ہیں وہ اتنا ڈرتے ہیں کہ یار اگر ہم نے یہ کر دیا اس ٹائم ہم نے ڈیوٹی سٹارٹ نہیں کی ہم پہ فائن ہو جائے گا تو یہ کر دیا تو فائن ہو جائے گا وہ کر دیا تو فائن ہو جائے گا پورے طریقے سے مونیٹائز کیا جاتا ہے ایک ایک گاڑی کو اور ایک ایک ڈرائیور کو تو یہ آپ بے فکر ہو جائیں آپ کی انویسمنٹ جو ہے بلکل سیف ہاتھوں میں ہے ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کی انویسمنٹ جو ہے آپ کے شیئرز نیچے چلے جائیں گے ان فیوچر ان کی پرائسز جو ہیں بڑھتی ہی جائیں گی اور آپ پروفیٹ بناتے ہی جائیں گے اگر کسی نے آپرچنیٹی مس کی ہے سالک کی کہ سالک میں وہ پروپرلی ٹائم پہ انویسٹ نہیں کر پائے تو اب ابھی بھی ہر موقع ہے ابھی بھی شیئرز کی پرائی بہت زیادہ نیٹم ہے اس شیئر میں کہ یہ مزید اوپر تک جا سکتا ابھی بھی اس کی پرائی 3.10 ہی ہے سالک کے شیئرز کی بات کر رہا ہوں اور یہ جو ہے یہ آئی پیو اس کا آ رہا ہے دبائی ٹیکسی کا یہ آ رہا ہے جی دسمبر یا جنوری میں تو آٹی اے نے آلڑی جو ہے کمپنیوں کو کہہ کے اسٹیمیٹ لگوانا شروع کر دیا ہے سبھی چیزوں کا اچھا اس میں دو چیزیں ہیں ایک تو ہے دبائی ٹیکسی اور دوسرا پرائیوٹ پارکنگ جو ہوتی ہے وہ بھی شاید اس میں شامل ہو جائے گی اس کا بھی آپشن ہے تو یہ بہتر اپرچنیٹی ہے تیار رہے آپ دسمبر اور جنوری کا ویٹ کریں اور جیسے ہی یہ ٹائم آئے گا اپنے جو انویسٹمنٹ آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ایک ساتھ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں دبائی ٹیکسی کے بزنس میں اور ٹیکسی کا بزنس ایسا ہے دبائی میں کہ یہ ہر وقت بھوم ہوتا ہی رہتا ہے نئی نئی گاڑییں آتی رہتی ہیں نئی ڈرائیور آتے رہتے ہیں کیونکہ مین پلیس ہی دبائی جو ہے ٹوریزم کا ہے ائرپورٹ کے اوپر صرف دبائی ٹیکسی آلاوڈ ہے وہی سے ہی کافی بزنس آ جاتا ہے جتنے بھی تین ائرپورٹ ہیں جتنے بھی تین ٹرمینلز ہیں وان ٹو اور ٹری تینوں جگہ پہ اور مکتوم ائرپورٹ پہ بھی دبائی ٹیکسی کا ہی زیادہ تر زیادہ ترکیہ ہنڈر پرسنٹ ہی صرف دبائی ٹیکسی ہی آلاوڈ ہے وہاں پہ کام کرنے کے لیے تو اس لیے میں کہہتا ہوں کہ یہاں پہ پروفٹ کا پوٹینشن بہت زیادہ ہے اگر آپ اس میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو ہنڈر پرسنٹ طور پہ آپ اپنا جو کیپٹل ہے اس کو گروہ کر پائیں گے تو بہت اچھی اپرچنیٹی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو فیوچر میں اپنا پیسہ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں ویٹ کریں دسمبر اور جنوری کا جب یہ اپرچنیٹی آپ کو ملے جیسے ہی یہ ٹائم آئے یہ بات میری یاد رکھ لیں کہ دسمبر یا جنوری میں یہ آئی پیو آ رہا ہے تو آپ تیاری کریں اپنا پیسہ اپنے ہاتھ میں رکھیں تو ویٹ کریں کہ جب آپ کو موقع ملے تو اگزیکٹلی اس موقع کے اوپر چھکا مانے کے لیے اس میں آئی پیو آم انویسٹ کریں تو آپ پرافٹ بنائیں گے تو یہ تھی جا ہماری آج کی ویڈیو اگر ویڈیو اچھے لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور اگر کوئی آپ کے دوست اخباب یا کوئی آپ کے ریلیٹیو جو انٹرسٹڈ ہیں انویسٹمنٹ کرنے کے لیے ان کے ساتھ یہ ویڈیو کو شیئر کریں اور اگر آپ مجھ سے کونٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کے ہوم پیچ پر جائیں وہاں سے مجھے ای میل کر دیں تو میں آپ کا اپنا موبائل نمبر فارویڈ کر دوں گا آنے والی نئی ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہے شہباز حسین دہوائیڈ کی پاچنگ